بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عذر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹو وقت ہوا چاہتا ہے اتوار کے اتوار مغل صاحب کیا حال ہے آپ کی جی اسلام علیکم سننے والوں کو بھی اور عذر صاحب آپ کو بھی اچھا کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے وعلیکم السلام کچھ لوگوں نے نہیں کہا یہ میرے آپ کے سلام کا جواب دیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اتوار کے اتوار جو ہے کسی اور دن نہیں آ سکتا یہ تو کہہتی اتوار کے اتوار سننا مشکل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمعہ کسی دن ہفتے کو آ جائے نہیں جس دن راشد زیادہ ہو گیا جمعہ پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا اور ہماری دعا ہے کہ جمعہ کے دن راشد زیادہ ہو جائے لوگ آئے نماز کے لئے آئے باقی ویسے تجریز آپ کی اچھی ہے کسی اور دن بھی ہونا چاہیے تھا کہ کام بٹ جائے کہیں گے یہ وہ اتوار ہے جس طرح اتوار بزار جو ہے منگل بزار بھی تو ہوتا ہی ہے پھر آگے پتہ نہیں شاید جمعہ بزار بھی ہوتا ہے بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں اس لئے یہ جو اتوار بزار ہے ہمارا یہ جو اتوار بزار ہے اس کو تین دن اور لگاتے ہیں منگل بزار بھی لسکہ لگاتے ہیں اور جمعہ بزار بھی لگاتے ہیں نہیں جی بالکل لگانا چاہیے جی میں تو کہہ سوں بزار راجہ بزار ہے جیسے مینہ بزار ہے تو یہ بتائیں جی پچھلا ہفتہ آپ کا کہاں گزرا کیسے گزرا جی بہت اچھا گزرا اور میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو سنڈے کے سنڈے کو سن بھی رہے ہیں اور میں جس سکول میں بھی گیا ہوں لوگوں کو مطلب جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کافی اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو پچھلے ویک میں میں گیا تھا وہ مسلم ٹاؤن میں سکول ہے لعوینر سکول اب یہ نام تو خاصا مشکل تھا ہے میں بھی پہلے احران ہو گیا تھا کہ یہ انگریزی کا لفظ بھی نہیں ہے تو وہاں میں نے پوچھا ان سے کہ جی یہ لعوینر کس زبان کا لفظ ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے نہیں پتا ہاں پتا کر آ کے بتاتے ہیں نہیں انہوں نے بتایا جی یہ فرنچ وارڈ ہے جنر فرانسیسی لفظ ہے اچھا مغل صاحب یہ اصل میں لفظ تو فرنچ ہے اور یہ ہے لا آوینر اچھا لا آوینر جو لا جو ہے نا یہ دی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم نہیں استعمال ٹی ایچ ای دا یا دی بولتے ہیں کسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں بڑا زمان پرانا بات ہے ایک ہوتل ہوتا تھا اس کا نام تھا لا روش وہ فرنچ میں اس کو یہ روز روز گلاب کو اور یہ کراچی میں تھا اور لا ساتھ ہوتا تھا سارے لوگ غالباً وہ پہلا ہی ہوتل تھا جس نے اپنا فرنچ نام رکھا ہوا تھا تو لا روش کے نام سے تو وہ ہم بڑے رہے ہیں پھر جونڈا کی بھی کیا ہے تو پتہ چلا کہ یہ لا جو ہے یہ دا کا متبادل ہے ٹی ایچ ای جو ہم لگاتے ہیں اور روش جو ہے وہ روز سے بنا ہوا ہے تو یہ اصل میں گلاب کے پھول والا ہوتل ہے یہ جو ہے لا ایوینر اچھا لا تو ہو گیا دا جانا ٹی ایچ اچھا اچھا اور جو یہ لفظ ہے نا جی آوینر جو ہے وہ کہتے ہیں جو فرانس بادشاہ تھے نا فرانس کے اچھا فرانس کے بادشاہوں کا استبل ہوتا تھا بہت بڑا اچھا 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 وہ استبل کا جو چیف آفیسر سٹراف ہوتا تھا نا چیف افسر جو ہوتا تھا سب سے بڑا گھوڑا تھا سب سے گھوڑوں کے نگران اچھا نگران میں سب سے گھوڑا کوئی اچھا تھا نا گھوڑوں کا نگران وہ بزارہ رہ رہے کہ گوڑا ہی ہو گیا ہوا اس افسر کو یہ کہتے تھے ایوینر ایوینر اچھا ایوینر جو تھا وہ وہ تھا بادشاہ تو بادشاہوں کے گوڑے بھی اترے بڑے بڑے استبل ہوں گے جو محل کا سب سے بڑا دیپارٹمنٹ تھا نا وہ ایوینری کہلاتا تھا ایوینری 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 اچھا وہ دیپارٹمنٹ تھا وہاں بنایا گوا نا ایک ایوینری دیپارٹمنٹ ہے اور اس کا جو بوس ہے ہیڈ ہے وہ جو ہے وہ ایوینار کرلاتا تھا ماشاءاللہ ویسے یہ میں آپ کو حضر صاحب آپ کو دعا دیتا ہوں کہ ابھی میں نے ان سے یہ پوچھا ہی نہیں تھا کہ اس کے معنی کہا ہے کیونکہ میں نام سے پہلے گھبر آگیا کے پتہ بہت مشکل نام ہے ایسے میری سبکی نہ گو ہو جائے اس کا مطلب کہا ہے یہ فرنچ ہے لیکن میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ آپ اس کی ساری رسرچ بھی کر چکے اب رسرچ ہو گئی اچھا اب میں اس سوچ میں پڑھا کہ یہ جو سکول کا نام رکھا ہے وہ کیوں انہوں نے یہ رکھا اچھا اس وجہ سے میں نے جب تلاش کیا ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ کستبل کے اس کا ہوتا ہے اور پھر اس میں گھوڑوں کا اور پھر یہ جو وہاں جو اس کا انتظام ہوتا تھا اور وہ کہتے ہیں جو ایمنٹی جو تھی جو اس کو شعبہ ڈپارٹمنٹ اس میں جو سب سے زیادہ اخراجات اور انتظام اور وہ کرنا ہوتا تھا نا وہ جو مجھے انگلیش کا لفظ ملا وہ تھا اوٹس اوٹس کا بندوبست اچھا پھر میں نے کہا یہ اوٹس کیا ہوتی ہے تو پتہ کیا نکلا اوٹس یہ گھوڑوں کو نہیں ڈالتے جو اچھا 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 وہ جو گھاس گھاس کے بیج ہوتا ہے بیج ٹائپ ہوتا ہے اس کا دانہ جو ہے ویسے تو کہتے ہیں گھوڑوں کو ہمارے ہاتھ وہ چنے ڈالتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں چنوں کو ہم ہارس پاور کہتے ہیں کھاؤ یا گھوڑے بھی کھاتے ہیں تو طاقت آتی ہے تم بھی کھاؤ انسان بھی باہر کھاتے ہیں یہ ہمارے ہاں اردو کا لفظ ہے اور اس طرح سے وہ لفظ اس کو لیے بولتے ہیں تو یہ جو ہے نا اس کا بندوبست کرنے والا بندہ جو تھا اور بڑا ڈیپارٹمنٹ اور اخراجات اور بڑے لوگ اس نے بادشاہ کے گھوڑوں کا بھی خیال کرنا ہے اس کے جو رائل فیملی ہے اس کے گھوڑوں کا خیال کرنا ہے اور جو اس کے ملنے جلنے اچھا گھوڑوں کے ملنے والے بھی تو شاہی گھوڑے ہی ہوں گے نا تو وہ جو آتے تھے ان کا بھی خیال کرنا ہے گھوڑوں کے رشتہ دار تو گھوڑے ہی ہو سکتے اچھا اب میں نے اور کیا کہ یہ گھوڑوں کا تو مسئلہ ہو گیا سکول کا نام چون رکھا ہے یہ ویسے میں نہیں سمجھ جائے سکول کے اچھا پھر میں نے یہ سوچا کہ شاید جو ایوینار ہے وہ ایک ایسا جہاں گھوڑے بھی تو شاہی گھوڑے ہوتے ہیں تو یہاں بہت شاہی قسم کے سٹورنٹ جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہوں گے جو بڑی روب اور دب دبا اور جس طرح ان کے پرنسپل صاحب ہیں میں نے ان کے جو پرنسپل صاحب ہیں ان سے میں نے جب بات کی تھی ان کا ایک خیال مجھے اچھا لگا انہوں نے یہ کہا کہ میں ہم جو ایک عام فارمولہ تعلیم کا ہے ایڈوکیشن کا جو ایک سلسلہ ہے ہم اس سے ہٹکے ہیں یہ جو پرانا چلے بیل بابا فلان تو یہ ساری چیزیں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کے اندر جو اقبال کا تصور خود ہی ہے میں ہم اس طرح سے ان کے اندر ایک تعلیم کی اور اس چیز کی اپنی ایک پیدا کرنے کے لیے وہ اچھے خاصے پڑے لکھے اور انہوں نے یہ بات کی فارمولہ اور ایک قدیم چیز چلی آ رہی ہے بس اسی پہ رٹا لگ رہا ہے رٹا لگائی جاؤ لگائی جاؤ تو رٹے سے میں ان کو ہٹا کہ اصل میں ان کی جو خود ہی ہے اندر کا جو ایک انسان ہے اس کو میں سامنے ہم لانا چاہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے میں نے چیزیں سنی ان کی دیکھی اور آپ کا ویزٹ وہاں کا بڑا اچھا رہا تو چلتے ہیں جی پھر واپس سکول میں جو آپ ریکارڈنگ لائے وہاں سے جی جی وہ سنتے ہیں اور سکول ہے جی ہمارا لا آبینر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اسلام مغل ریفہ یونیوریشٹی کے ایف ایف ایم وانو ٹو پوائنٹ ٹو سے اس وقت میں ایک سکول لا آبینر سکول سسٹم ہے یہ صادقہ بات چو کی گلی نمور ایک میں ہے اور یہاں موجود ہوں آج میں اس سکول میں کچھ بچوں کی جو کچھ ٹیلنٹ ہے وہ بھی ہم سنیں گے ایک بچہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے جی آپ کا نام کیا ہے بیٹا محمد علی محمد علی محمد علی آپ کیسے ہو ٹھیک اچھا چھوہ ٹھیک لگ رہے ہو اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہو سکس میں اچھا ماشاءاللہ سکس میں پڑھتے ہو یہاں آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسکول میں اچھا لگ رہا ہے نا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا اچھا یعنی اچھی بڑائی ہو رہی ہے جی اچھا اچھا ویری گوڈ تو کیا سنا ہوگی آپ تلاوت تلاوت ماشاءاللہ جی تو آپ چلے آفت شروع اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن وحیم تبت ید عبی لعب وطب ما عقن عنہو معلہو وما قسب سیصلانا انزعت لہب وامرعتو حمم علتالہتب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے یہ کرت کی ہے بیٹا آپ سے کچھ بات ہم پوچھنا چاہیں گے آپ کو اسکول کا جو کیا نام ہے اسکول کا اسکول کا لیوینیر سکول سسٹم اچھا لیوینیر سکول سسٹم یہاں کی تعلیم اور پڑھائی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کیسی ہو رہی ہے یہاں کی تعلیم اور پڑھائی بہت اچھی ہے اور ہم آگے بھی پڑھیں گے ادھر اچھا اچھا ماشاءاللہ آپ یہ نزدیک ہی رہتے ہیں جی ادھر ہی رہتے ہیں اچھا اچھا ویری گوڈ سامین اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں اسکول کے پرنسپل بھی تو آج ہم ان سے بھی کچھ باتیں کریں گے لیکن میں چار ہوں کہ کچھ بچوں سے مزید کچھ سن لیا جائے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی پیاری بیٹیاں ہیں اچھا بیٹا یہ آپ درہاں جدر قریب آجو آجو بیٹا آپ کا نام کیا ہے آمنہ آمنہ بہت پیارا نام ہے اور بیٹا آپ کا نام میرا نام ایمان ہے ایمان اللہ ہم سب کا ایمان مضبوط رکھیں اور تازہ رکھیں اور یہ کہ آپ کیا سناو گے یہ بتاؤ حمد حمد اچھا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ جو سکول اس کا نام کیا ہے لیبنر سکول سسٹم ویری گوڈ تو آپ ہمیں اپنی ہم جو سنائیں گے جی سنائیے کہتی ہے یہ پھولوں کی ریدہ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ریدہ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ریدہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ریدہ اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا بادل نے آسمان پہ لکھا پربت کی کتاروں کی رضا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ حسورہ حسین کے حسورہ رحمان حسورہ حسین کے حسورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا پانی دریا بھی ہے مصروف سنا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اشبو کی رن اجالے دنکور کے کشاں کرتا ہے سنا تیری برستا ہوا اللہ ہو اللہ 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 شب نم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا شب نم گری جو پھولوں پہ پڑتی ہوئی سنا بل بل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ ہو اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز میں ان بچیوں نے حمد شریف پڑھی ہے اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی شان بلند ہے اچرین پرین درخت پہاڑ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ درخت کلم بنجے اور سمندر سیاہی بنجے پھر بھی اس کی شان اور اس کے تعریف نہیں ختم ہو سکتی ابھی ہم اس وقت موجود ہیں لعوینر سکول میں جو کہ میں نے بتایا کہ یہاں مسلم ٹاؤن ستکابال چوہ کی گلی نمر ایک میں ہے اور میرے ساتھ اس وقت سکول کے پرنسپل سید بلال شاہ موجود ہیں ہم ان سے کچھ باتشید کرنا چاہیں گے جی اسلام علیکم وعلیکم سلام یہ بہت خوشی ہوئی کہ آج ہم آپ کے سکول میں آئے اور خاص طور پر بچوں کو سنا اور ماشاءاللہ بہت پیارے بچے اور بڑے اچھے دادمی انہوں نے پڑھا ہے آپ کے سکول یہ کب سے ہے یہ کب سے چلا رہے ہیں آپ اسکول کو ہم نے شروعات کی سی بلوک رالپنڈی سے اور پھر ہم نے یہاں پہ ان کی بنیاد رکھی 2012 میں تو الحمدللہ تین چار سال سے ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن کے لئے اور مطلب یہاں پہ کافی لوگوں کو ہمارا جو طریقہ ہے جو میتھرڈ آف ایڈوکیشن ہے کافی لوگ کو پسند آئے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ میں شاہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جو ایک اچھا سکول اس کو چلانے کا اس کو رن کرنے کا اس میں تعلیمی حوالے سے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں آج کل میرے حساب سے ایڈوکیشن میں مطلب ایک ٹیپیکل سسٹم جو ہوتا ہے کہ یا تو بچوں کو لکھنا سکھائیں یا پڑھنا سکھائیں میں ذرا اس سے ہٹ کے چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بچوں کو جس طرح فور ویسٹ کی جو ایڈوکیشن ہے کہ پریکٹیکل ایک بندے کو آپ پروفیشنل بنائیں ایک بچے کو وہ ایک ٹیپیکل اے فور ایپل اور بی فور بال کی ایڈوکیشن جو ہماری پچاس سالوں سے یہی ایڈوکیشن آ رہی ہے میں اس سے ہٹ کے مطلب بچوں میں ایک خود جو جیسے علامہ اقبال کی شاعری میں خود ہی کا ذکر ہے میں خود ہی کی طرف مطلب میری کوشش ہوتی ہے کہ میں الحمدللہ ہمارے تین سکول ہیں کوہارٹ میں اسلامباد میں اور پنڈی میں میں تینوں برانچز میں ٹیچرز پہ یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں میں خود ہی پیدا کروں خود ہی تاکہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں ان میں کانفیڈن لیول ان کی پرسنیلٹی ڈیویلپ ہو جائے بہت اچھی یہ آپ کی سوچ اور جس طرح آپ نے اس کو منسلک کیا ہے علامہ اقبال کے شعر سے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندر سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بے شک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ مشن اور یہ جس طرح آپ چل رہے ہیں اور واقعی جو پہلے وقتوں میں ہر ہوتا تھا وہ لفنار بے بکری اور یہ سسٹم چل رہا تھا تو نظام تعلیم کو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں جدت لانا اور جو نئے دنیا کے آج کل گلوبل ویلیج جیسے ایک مطلب اسطلاح تو اس کو مدد نظر رکھتے ہو بھی آپ مجھے اچھا کر رہے ہیں کہ اس میں چینج لارہے ہیں اچھا اس میں یہ بتائیں کہ یہاں پہ جو والدین ہیں پیرنٹس جانئے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریہ آپ سمجھتے ہیں ان کو بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے یا یہ کہ ہمارے گھروں میں کیسا محول ملتا ہے بچے کو سکول میں کیسا ہے تو وہ ایک کنٹراسٹ جو پیدا ہو جاتا ہے اس سلسلے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں آپ نے ایک انتہائی اہم سوال کیا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے لئے بہت ضروری ہے سمجھنا چونکہ ہر ایک والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے پر لکھ جائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک ٹرائنگل ہے ٹرائنگل تین کونوں والا ٹرائنگل جس کا ایک کونہ سٹوڈنٹ ہے ایک کونہ ٹیچر ہے یا سکول ایک کونہ پیرنٹ ہے اگر ان میں ایک کورنر بھی سپورٹ نہ کرے تو ٹرائنگل کمپلیٹ نہیں ہوگا ایڈوکیشن کا ٹرائنگل تب پورا ہوگا جب یہ تینوں آپس میں کوڈینیٹ کریں گے آپس میں تعلق رہے گا آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے تب بچے کی جو ایڈوکیشن ہے وہ پوری ہوگی میرے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم ٹیچرز کا یا سکول والوں کی ذمہ داری ہے بچوں کو پڑھانے کی سیم پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ جو ہم ان سے سپورٹ چاہتے ہیں بچے کی تعلیم کے حوالے سے وہ ایڈا سیم وی وہ اس کو مطلب ہمیں سپورٹ کر سکتے جی بہت اچھی اچھے انداز میں بہت خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہ پیرنٹس کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ تم مجھے اچھی ماں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا بلکہ یہ یہ کہ سکول میں تو بچہ پڑھتا ہے لیکن ضروری ہے کہ گھر میں بھی اس کی تعلیم اس کا خیار رکھنا چاہیے شاہ صاحب ایک اور میں آپ سے سوال کروں گا جو کہ آج کل بہت برننگ اشو ہے کہ یہ جو سکول کالجز یونیورسٹیز میں ٹیررزم کے واقعات ہو رہے ہیں تو اس لسلے میں آپ کی سکوٹی جو ہے وہ کس حد تک درست ہے کہاں تک مزید ہونی چاہیے دیکھیں یہ جس برانچ میں ہم بیٹھے ہوئے یہ بسیقل ایک مونٹسری برانچ ہے اور مونٹسری برانچ کی جو زیادہ تر وہ ہوتی ہے میکسیمم مطلب اس کو کہ وہاں پہ فیمیلز ہی ہوں میلز کا یہاں پہ صرف از سیکیورٹی ہے مطلب ایک جیسے گارڈ تو وہ جب یہ ای پی ایس کا واقعہ ہوا تو ہمارے پاس لیٹرز آئیں کہ ہم آپ کو کچھ جیسے ویپنز لائسنس ہے دیکھیں ویڈاؤٹ لائسنس ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گورنمنٹ کی خلاف ورزی ہے تو ہمیں کچھ لائسنس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا جو ہم اس کے پیچھے آفیس پہ جاتے ہیں جو ان کے نادرہ کے سپیشل آفیس لائسنس کے لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم اپنے آن پہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے جیسے ہم نے ہوتی ہے سٹیل وائر ہم نے لگائی ہوئی ہے ہم نے گارٹ رکھا ہوا ہے لیکن سون ایس پوسیبل جو ہم نے ریکویسٹ سبمیٹ کروائی ہوئے وہ ویپنز لائسنس کے لئے ہمیں پراپل ایشو کروائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی سکوٹی تو ہونی چاہیے ہونی تو انہی کی طرف سے چاہیے مگر کیا آپ سمجھ سیکھیں کہ ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہیں جب پرائیوٹ سکول جو ہے وہ خود بھی اپنی سکوٹی کا آرینجمنٹ کر سکتے زائد سی بات ہے اب اپنی افاظت پہلے بندہ خود کرے گا اس کے لئے یہ کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ مطلب ایک نیا سٹیپ میں جیسے ایجوکیشن میں ایک نئی چیز مطارف کی ہے کہ سکول میں ٹیپیکل ایجوکیشن کو چھوڑ کے خودی کی طرف تو یہاں پہ میں نے یہ کہ کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہاں پہ سیون ٹیچرز ہیں اور سیون کے سیون جو ہے ان کو اسلام بات کا شوٹنگ کلب ہے وہاں پہ میں لے کے گیا ہوں اٹس کر سکے نا جی بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے جیسے کہ آج کا حالات ہیں تو الحمدللہ جو ہمارا طریقہ ہے وہ مطلب جو 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 بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے مشین میں اور بھی کامیاب کر جی بہت شکریہ سید بلا شاہ ساپ نسپل کے بہت شکریہ جی اللہ حافظ جی سامعین میں اس وقت موجود ہوں لعوینر سکول سسٹم میں اور یہ تین اور بچیاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہیں اور بہت پیاری پیاری بچیاں ہیں پہلے بھی میرے حال آپ نے کچھ آمنا اور آپ کا نام کرا تولین کرا تولین اچھا ابھی آپ لوگ کیا سنائیں گے ملی نغمہ ملی نغمہ اچھا چلیں پھر جی آپ شروع کر دیں کلم کی جو جگہ تھی وہ وہی ہے پر اس کا نام تک باقی نہیں ہے کلم کی نوک پہ نکتہ ہے کوئی جو سچ ہے کوئی وہ جس بچپن میں تھوڑا اور جی نہ تھا وہ جس نے ماں تمہارا خواب جی نہ تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے وہ جس کو سوچ کے سوتی نہیں ماں کتاب دیکھ کے روتی رہی ماں کسی کی واپسی کی راہ تک تھے یہ دروازہ کھلا بابا ہو رکھ دے وہ ساری ہی نظروں سے گرا تھا نہ تھا انسان نہ اس کا خدا تھا مجھے ماں اس سے بدلہ لینے جانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے جو ڈر کے سامنے ہستا گیا ہے جو اپنا چھوڑ کر بستا گیا ہے کہ 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 کیسی کہانی لکھ گیا وہ کتابوں میں نشانی رکھ گیا وہ وہ ماتھا چومنے والا لہو تھا وہ جس نے خواب میں بھی خون کیا تھا مجھے مجھے ماں اس سے ایک طرح نہ پڑا ہے اور بے شک ہمیں سب کو ہی پڑھانا ہے دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا ہے کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے بچے سب ایک جیسے ہوتے اگر کسی جگہ پر کسی دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہو جاتی ہے تو ہمیں یہ حکم ہے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے بلکہ نبی اکرم کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہمیں دشمن کے گھروں کو آگنی لگانی ہے اس کے بوڑوں کو قتل نہیں کرنا ہے تو بچے سب ایک جیسے ہوتے ہم سب بچوں کا اور سب انسانیت کا احترام کرنا جی ہمیں یہ دعا کرنی دشتگردی سے محفوظ رکھیں بہت شکریہ بچوں اور کچھ ٹیچرز بھی موجود ہیں ان کے انٹرویوز بھی ہم کریں گے ایف ایم ون 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 اس وقت میں موجود ہوں یہ نام مشکل ہے مجھے سکول میں پڑھنا چاہی شاید یہ نام مجھے آجائے لیکن ابھی تک مجھے اس نام کا مفہوم نہیں پتا چلا آپ بتائیں کی آپ اچھا نہیں چلیں کوئی بات نہیں اچھا اس کا مطلب کیا ہے ابھی نرکہ یہ فرنچ کا بیسیکلی اچھا سوری آپ کا نام کیا ہے مومنہ جی مومنہ آپ کب سے اسکول میں ہیں جی میرے سکس ایئرز ہو چکے ہیں اچھا آپ نے یہ کیوں مطلب فیصلہ کیا کہ آپ ٹیچنگ کی کرنا چاہتی پڑھائی کے ساتھ میں ٹیچنگ کو اس وجہ سے زیادہ اہمیت دیتی ہوں کہ پڑھنے سے بھی انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے لیکن ٹیچنگ میں اس سے بھی زیادہ بندہ بہت کچھ سیکھ لیتا ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا کے ایک اچھا انسان موشنے میں بنا سکتے شادی شدوخہ واتین گھر میں جاب کے لئے ٹیچنگ بھی کرتی ہیں تو اس میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں ان کو مشکل زہری بات کافی ان کو پیش آتی ہے زہری بات تیچنگ کرنا گھر کو منج کرنا سب کچھ ایک ساتھ چلانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن اگر انسان حمد کرے تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کا شکر ہے جی میں میرڈ ہوں اور اس کے علاوہ میں اپنے گھر کو بھی دیکھتی ہوں بچوں کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سٹیڈی بھی اور ٹیچنگ بھی کرتی ہوں اگر انسان کرنا چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اگر ہمت ہار لے تو پھر اس کے کام کرنا بھی مشکل ہو بچوں کو بھی مجھل بھی تین چار بچوں کو سنبھال بہت مشکل ہے اور آپ سکول میں کافی زیادہ تعداد ہوتی ہے تو ان بچوں کو کنٹرول کرنا بھی خاصہ مشکل ہوتا ہے بچوں کو سنبھال اتنا آسان نہیں ہے کلاسز کو اپنے فل ٹائم دینا پڑتا ہے اور کو بھی اور اپنے گھر کے بچوں کی بھی اس کے ساتھ اچھی تربیت کرنی ہوتی ہے میں نے بہت سی ٹیچرز کو دیکھ جو سکول میں تو بہت اچھا پرفومنس کرتی لیکن پھر گھر میں اپنے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا لیکن میں کہتی ہوں کہ نہیں اگر کرنا اگر اچھی ہے تو آگے بھی اس کو اسی طرح کنوے کر سکتا ہے اور اسی طرح تعلیم دے سکتا ہے اور عورت کا بڑا مقام ہے اور خاص طور پر ہمارے دین اسلام نے جو عورت کو عزت دی ہے وہ اس سے پہلے کسی اور مذہب جا کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتی آپ کیسا سمجھ رہی ہیں یہ نظام تعلیم اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گی نظام تعلیم تو زہر سی بات ہے اگر ہم پڑھتے ہیں تو آگے سپریٹ کرتے ہمیں آگے پہلانا چاہئے اگر ہم پڑھیں گے اسے پڑھ کے صرف اپنے تک محدود رکھیں کہ ہمیں اس کا فائدہ نہیں اگر ہم آگے سپریٹ کریں اس سے دوسروں کو فائدہ ملے اور ہمیں بھی اس سے زیادہ ہمیں اس کے بارے میں جانے کی جو ہے جو درخت وہی ہے جو دوسروں کو چھاؤں دے اور خود دھوپ میں رہتا ہے اور کنواں وہ اس وقت تک چلتا رہتا جب سبالتاف سبالتاف اچھا اچھا آپ یہاں پہ ٹیچر ہیں میں یہاں برانچ ہیڈ ہوں برانچ ہیڈ ہے اچھا کیا کوالیفکیشن آپ میری گیڈویشن ہے اچھا ماشاء اللہ آپ کب سے یہاں پہ ٹیچ کر رہی مجھے تقریبہ نائن منت ہو یہاں آئی اچھا اچھا آپ آپ کچھ بتائیں گی اچھا یہ ہے کہ میں سب کا نام پوچھ لیتا ہوں اور آپ پڑی لکھی ہیں مجھ سے زیادہ ہیں مجھے تو پھر ایک دفعہ بچپن یاد آگیا جب ہم کبھی سکول میں آیا کرتے تھے اور وہ اردو میڈیم سکول تھا ہم نیچے ٹاٹروں میں بیٹھتے ہیں آج کل بچے تو بڑے بڑے چھ دیکھ ان کے پاس کرسیوں میں بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو زمین پر بیٹھ کے پڑے ہوئے ہیں جی آپ کا میڈیم نام کیا ہے میرا نام توسیبہ الطاف جی جی اور آپ سائرہ فیاض سائرہ فیاض سائرہ فیاض اور یہ میرے ساتھ ٹیجرز موجود ہیں ابھی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک میں موضوع کوئی بھی سیلیکٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اس پہ اپنی رائے دینی ہے چلیں آپ اسی پہ بات کر لیتے ہم اسی پہ سکول ایک بہتر سکول کیسے چل سکتا ہے اور یہ جو ہمارے ملک کا موجودہ نظام تعلیم ہے ہر بچہ غریب کا بچہ تو نہیں جا سکتا تو اس سلسلے میں آپ کوئی بھی بات کرنا چاہے نظام تعلیم کے حوالے سے وہ کیسا ہونا جی پہلے آپ آجی آپ نظام بتائیں سبائل طاف ہمیں کچھ بتائیں گی جی سر میری نظر میں یہ جو بڑے بڑے سکول ہیں یہاں پر تجارت ہوتی ہے لیکن اصل میں یہ بچوں کو تعلیم دینا تو ایک فریضہ عبادت ہے تو اگر انسان اپنے سکول کو ایک عبادت کی طرح چلائے تجارت کی طرح نہ چلائے تو ہر غریب بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے تجارت تو بن گئی یا ہونا نہیں چاہیے بنتی دیکھ ہونا چاہیے تو اس جمن میں ظاہر اخراجات کو پورے کرنا بھی ہوتے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا اچھا آپ بتائیں جی کیا نام آپ اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کچھ ایسے دارے بنائیں جہاں پر تعلیم غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ برابر سمجھا جائے تاکہ وہ ایک تیبل بے بیک کے ایک جیسی تعلیم حاصل کر سکتے تاکہ ہم اس طریقے سے ہم اپنے معاشرے کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہماری یہ جو آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے ملک میں غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے اگر ان میں کوئی کمپیار ہی نہیں کرے گا ان ورکس کو یہ ایک ہو جائیں تو ہم اپنے ملک کو اچھے طریقے سے بہتر بنا سکتے بلکل یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ہم بچوں کی ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو تعلیم کی طرح راغب کرے اور ہم مصبت سوچ ان میں پیدا کرے تو پھر یقینا وہ اس طرح کی دہشت گردی اور دوسرے کرائم جو ہے ان کی طرف بچے نہیں جائیں گے اور میں سمجھ تو اس میں پیرنٹس کی بھی زمینداری ہے اور اساتذہ کی بھی زمینداری ہے کہ وہ بچوں کو صحیح طرح سے ان کے لائن اور ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوشش میرا نام مومنہ وقاس اور جی میں سٹڈی کے ساتھ مطلب اہمیت اپنی دین کو بھی دوں گی کیونکہ ہمارے بچے آج کل پڑھے لکھے تو بنتے ہیں معاشرے میں اچھے بن جاتے ہیں اچھے بچے گہلاتے ہیں لیکن ہمارے نبی کا ہمارے دین کی گہرائی میں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ نبی کا نام تک نہیں پتا ہوتا یہ اس وجہ سے کہ ماں بابا صرف فوکس کرتے دنیا پہ کہ نہیں بس میرا بچہ اس دنیا کا کچھ بن کے رہے ہمارا نام روشن کرے اور ملک نام روشن کرے دیکھیں دنیا وی تعلیم بھی بیسٹ ہے لیکن میں دین کو اس کے ساتھ زیادہ امیت دوں گی کیونکہ مذہب پہلے ہمیں امیت دیں گے اس کے ساتھ ساتھ پرام اور کاموں کو بھی اور اپنی سٹڈی کو بھی امیت دیں گے زندگی گزاری ہے اس کے اخلاق کیسے اچھے تھے تو یہ بالکل غلط ہے اخلاق دین مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی سٹڈی پہ بھی فوکس کرتا چاہئے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور انہوں نے یقیناً ایک بہت ٹچی مسئلہ سامنے لائی ہے کہ ہمارے ہاں سوچ یہی ہے جیسا باتارین پرائیوٹ سکول ان کے ذہن میں تجارت ہوتی ہے اس طرح بچے کو پڑھانا اس کو تعلیم دینا اس میں بھی یہ ہے کہ ہم ایک ڈاکٹر بنا دیتے ہم ایک انجینئر بنا دیتے ہم ایک پائلٹ بنا دیتے ہم اور بہت سے شعبہ جاتے وہ سب کچھ ان کو بنا دیتے ہیں لیکن کیا وہ اچھے انسان بھی ہیں یا نہیں ہمیں اچھے انسانوں کی ضرورت ہے اور اچھے انسان تو ہمارا دین ہی بنا سکتے ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں اس کی جو عبادات ہیں جیسا کہ ہم بتاتے کہ عبادات میں نماز روزہ حج زکار یہ جیسے کسی فوج کی ٹریننگ کی جاتی ہے تو جنگ بات میں شروع ہوتی ہے جنگ تو ایک بات کی چیز ہے پہلے اس کی تربیت ہونی چاہیے پھر وہ معاشرے سے اسی وقت ہم کسی سے لڑ سکتے ہیں جب تک ہماری تربیت اچھی نہ ہو بے شک انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اچھے مسلمان اور اچھے انسان اگر ہوں گے تو وہ اچھے ڈاکٹر بھی ہوں گے اچھے انجینئر بھی ہوں گے اچھے پائلٹ بھی ہوں گے وہنہ پھر ویسی ڈاکٹر ہوں گے جو فیسے بھی اتنی زیادہ لے لیتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ایسی بات بیج میں ساتھ ہمیں زیادتی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے ان کی مدد کرنی چاہیے جی اپنا نام بتائیں عدینا جاوید یہ جو جیسا کہ میں مومین بولا دین کی تعلیم دینی چاہیے لیکن اس سب سے پہلے محباب کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک بہتر انسان بنائے وہ بہتر انسان اسی وجہ سے بنا سکتے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیں اس سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے بلکل یہ پہلی بنیادی چیز ہے میں یہ سمجھ تو بینگ مسلم یہ بات کروں گا کہ ہماری نجات صرف دین میں ہے اور نبی اکرم کی تعلیمات وہ ہمارے لئے اتنی دعائیں کرتے تھے ساری ساری رات اپنی امت کے لئے روتے تھے اپنی امت کے لئے آنسو بہاتے رہے تو ہماری بھی ذمہ داریہ ہیں کہ ہم اس خوبصورت دین پر عمل پہ رہا ہوں ہم اور میری ضرورت بھی ہے اور میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دوں اور ہمیشہ جو ہے نا وہ فرسٹ پہ ہوں ابھی سٹارٹ میں انہوں نے گورنمین کے سکول کے کچھ بات کی تھی کہ گورنمین کے سکول میں پڑھائی اتنی اچھی نہیں ہے ٹیچرز بے شک بہت زیادہ پے لیتے ہیں لیکن جو تعلیم ان کو دینی چاہیے وہ نہیں دے سکتے اور پرائی سکول میں جو ٹیچرز ہوتی ہیں تین ہزار چار ہزار اتنا ہی لیتے لیکن اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں ایک گورنمن کا بچہ اور بچہ کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے بے شک گورنمن کے سکول 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 بڑھے ہوتے پرائی سکول کی فیز بے شک بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کی تعلیم بھی بہت اچھی ہوتی ہے ٹیچرز کی پر بے شک اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کوشش کہتے رہے کیونکہ وہ اپنا فرز نہیں کر وہ بچوں پہ توجہ نہیں دے لیکن جو پرائیویر سکول ہیں اور جیسے ہمارا سکول لے لے یہاں پہ بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہیں بہت اچھے سے پڑھایا جاتے اور سب سے بڑی بات کہ ہر بات پہ پہ بچوں کو کھا جاتے بچوں کو ایسے کریں ایسے کریں یہ گورنمنٹ سکول میں بھی ایسے ہونا چاہیے چھوٹے بچے جو ہیں بڑے بچے بچے اگزام دینے ہوتے تھوڑا ان پہ ٹیچرز کر لیتے لیکن جو چھوٹے بچے بچارے بس بیگ اٹھا کے جاتے اور واپس آتے اور چھوٹی کیوٹ سی بچی تھی لیکن اس کا بستہ اس سے زیادہ وزنی تھا ہم نے دیکھا کہ بچی اگر آپ دونوں کا وزن کر لی اس بچی کو ترازو کے پلڑے رکھ دوسرے بستہ رکھ دیں بیگ جانی بیگ جو بھاری ہے اس کی کیا وجہ آپ اتنی ان کو کتابیں کیوں چکواتے ہے مطلب ہم کوئی مزدور بنانا چاہ رہے ہے اس کے بارے بتائیں کیا کتابیں کم نہیں ہو سکتی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بیگ میں جانس کا لنج باکس تھا وہ بہت زیادہ ہوگا اس لئے لنج باکس میں پھر میرا خیال میں کوئی چیز پکی ہوگی پھر بچوں کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پرانی بکس کو سنبھال کے رکھے تو اس طرح سے کچھ بچوں سنبھال کے ضرور رکھے مجھے بچے میں اٹھا اٹھا کے بچے ہیں بچے بچے کو خیال رکھنا چاہئے دیکھیں یا تو پھر یہ کہ ایک مزدور ساتھ ان کو دیا جائے بچوں کے بچوں کے بچے 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 زیادہ ہو چکی ہے وہ پک بھ جلدی کر سکتے لیکن پہلے جو بچے تھے ان کو ایٹ نائن میں ای بی سی سکھا ہی جائے سکتی رہی ہے ال آج کل کے بچے میں ان کے 200 باری ہو چکے لیکن اس حساب سے ان کے ذہانت کے مطابق ان کی بکس بھی زیادہ ہو جاتی ہے تاکہ وہ بچہ پر لے کچھ اچھا انسان بن سکے جی بلکل یہ کہ میں بھی چار ہوں کہ پہلے زمانے میں تو یہ بڑے بڑے راہنمار بڑے لوگ بڑے نام اسی طرح پرانے نظام تعلیم سے علام اکبال صاحب محمد علی جوہر شوق علی اور بے شمار شخصیات آج کی تعلیم بھی اسی طرح نئی جدید تعلیم بھی اس میں دی جاتی ہے اور اصل چیز سمجھ جانی چاہیے تعلیم کی سمجھ جانی چاہیے آپ کا بہت شکریہ لیوینر سکول میں ابھی بھی دیکھیں مشکل نام آب لیوینر سکول سکول جو ہے اس میں آج ہمارا بڑا اچھا ایک میٹھ یہ فرنچ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے بچوں کو پڑھانا آگے بڑھنا پڑھنا اس کا یہ مطلب ہے اس کا فرنچ کا نام یہ آپ نے کیوں کیا ہے یہ ہمارے سکول کے جو ہیڈ ہیں سید وقاس شاہ آنر جو ہیں یہ نام انہوں نے سکول کے لئے اس کا فرنسی سی جو ہے ٹھیک ہے انگلیش سکول میں پہلے بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی اور پہلے بھی دی جاتی فرنس بان کے کچھ جو کیلور یوز جا رہے خیر بڑی اچھی باتیں انہوں نے کی ہے کہ ہمیں مطلب بہت سہولیات آگئی ہیں ٹیلی کمیونکیشن کی موبائل ہے انٹرنیٹ سب کچھ ہے مگر ہمیں اس کے ساتھ رشتوں کو بھی قائم رکھنا ہے اپنے پیرنٹ سے ملنا اپنے ریلیٹیو سے ملنا بہن بھائیوں سے بھی ملنا چاہیے ہوتا یہ کہ ہم بس زیادہ موبائل یا نیٹ پر بیٹھے رہتے یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے میں بات تو کرنا چاہ رہا تھے اس پر بھی کہ اس کی جو کسرت ہے موبائل کے استعمال کی اور نیٹ کے استعمال کی جو ہمیں رشتوں سے دور کرتا چلا جا رہے آپ یقین کریں گھر میں کبھی بجلی بند ہوتی ہے تو میں کہتا شکر اللہ بجلی بند ہوگی وہ کہتے آپ شکر کیوں کہ رہے میں کہ ہم اپنی باتیں کریں گے کیونکہ کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے کوئی موبائل پر بیٹھا ہوا ہے آج کل کے سے ملنا رشتہ داری قائم کرنی ہے دیکھیں حدیث میں بھی ہے اور قرآن پاک کی تفسیر میں بھی یہ ہے کہ رشتہ داری بھی کرنی چاہیے ہمیں دنیا کے ساتھ بے شک چلنا چاہیے دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے لیکن مذہب کے ساتھ ساتھ ان سب چیزوں کی رشتے اور سب کچھ کو دیکھنا چاہیے ایک ٹائم دینا چاہیے ہم اپنے پیرنٹس کو ٹائم نہیں دیتے سکولوں سے جاتے جی بس پڑھائی ٹویشن اور مسجد چلے جاتے قائدہ پڑھ جو سپارہ جو کچھ بھی ہے وہ پڑھ کے بس جی آئے اور سٹڈی کر لی اور سو گئے نہ یہ پتہ کہ ماں باپ کا دن کیسے گزرا ان حقوق ادا کرے ان کی خدمت کرے یہ کچھ نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو خود ہاتھوں سے دنیا کی طرف ہی بڑھا رہے ہم کہتے ہیں کچھ بنو یہ نہیں انسان بن کی کچھ بن جاؤ بچے انسانیت بھی ساتھ ساتھ میں سیکھو تو میں رشتے داری کو بھی اہمیت دوں گی اور میری پوری کوشش ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی ٹیچرز ہیں یہ ایک اچھی ٹیچرز بھی بن سکے اور اچھی مدرز بھی مستقبل میں بن سکے تاکہ لوگ ان پہ فخر کرے معاشرے میں یہ اچھے انسان بن سکے میں اس بات کو زیادہ اہمیت دوں گی بہت شکریہ آپ کو آخری میسج دینا چاہتی میں اپنے بھائی کو میسج دینا چاہتی ہوں جو کہ مجھ سے ناراض ہیں جبکہ میرے پیرنٹس ہیں مجھے بچبن سے انہوں نہیں پال ہے میں جب ون ناراض ہیں میں انہیں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں میں بے شک میرے والدین وہ ہیں جنہوں نے مجھے پیدا کیا لیکن میں آپ کو اور بھابی کو آپ دونوں میرے ماں باپ ہیں اور ہمیشہ سے میں آپ کو مانتی رہوں گی اور آپ ہی بہت نہیں رہ سکتی پلیز یہ سب کچھ ختم کر رہے ہیں پلیز پلیز میں سے راضی ہو چاہیں یہ بہت دکھی ہوگی ہے یہ میری بیٹی لیکن یہ کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کرے اور لوگوں کو جو اس طرح رشتوں کو توڑ دیتے اور چھوڑ دیتے اللہ ان کو ہدایت دے ہماری یہ دعا ہی ہے کہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھ نہیں چاہیے بیٹا سبر کرو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا بہت شکریہ آپ سب بات کرنا چاہیے سب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے سکول میں ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ آئے ہمارے بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت اچھی بات خاص طور پر یہ میری بہین بیٹی مومنا آپ کا نام ہے انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کیا اور لوگوں نے بہت بہن بس وہ میرا یہ پیغام سن لیں انہیں انشاء سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ میں دلی طور پر ناراض نہیں لیکن وہ خرٹ ہو ہیں کیونکہ انہیں مجھے ایک اپنے بچوں کی ترہی لیکن جب اچانک سے دور ہو گئی ہوں نہیں کبھی ایسا نہیں ہو آخر میں میں آپ کو ایک حدیث مبارک ایک واقعہ سنا دیتا ہوں پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ رشتوں کی اہمیت آپ دیکھیں نبی اکرم کو صرف ایک دودھ پلانے والی تھی جن کا نام تھا دائی حلمہ رضی اللہ تعالی انہا وہ ان کی حقیقی معنی نہیں تھی انہوں نے صرف دودھ پلائی تھا تو ایک تفہ وہ بعد میں آپ نے اپنی کملی جو ان کا کمبلہ زمین پر بچھا دیا کہ یہ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں یہ اتنا احترام انہوں نے دیا پھر اس طرح آپ اندازہ کر لیں کہ وہ حقیقی معنی تھی دودھ پلائی تھا تو ایک دو جہنوں کے سردار اپنی کملی زمین پر بچھا رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بیٹھتے یہ میری ماں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہئے لا یدخل جن قات یون کا تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ حدیث نبوی ہے بہت شکریہ آپ سب اللہ تعالی سب تفیق تعالی اللہ حافظ یہ لا عبینر سکول کب سے کم اس کا ایک فیضہ مجھے ضرور ہوا ہے اور گھوڑوں کی طرح طاقت ان کے ساتھ آنی چاہئے گھوڑا ایک بات جو سامنے آتی بھی ہے اس کے اندر جد جہد اور بھاگ دوڑ ہمارے قرآن کی قسمیں کھائی اور فجر کے وقت جب وہ گھج جاتے ہیں دشمن کسمیں کھائی گئی تو وہ ایک چیز میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ شاید ایسا ہی میننگ ایک سمبولک جو گھوڑوں کا باس ہے تو صاف ظاہر وہ بھی ایک شاہی آدمی دوسری بات گھوڑے کو میں نے آج تک شاید یہ آپ کے علم میں آج تک کبھی کسی گھوڑے کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا دوسرے کچھ ایسے پولیٹیکل گھوڑے جو بیٹھ جاتے ہیں کسی کے آق میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ہو رہے ہیں اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں یہ جو اصل گھوڑہ ہے یہ بیٹھتا نہیں آج کہتے ہیں گھوڑے کو بیٹھ نہ جو ہے جیسے بینس کو دوبنا منہ وہ نہیں دوبتی ہے لیکن گھوڑا بھی بیٹھتا نہیں لیٹ جائے گا سستانے کے لیے اور اپنی سکاور دور کرنے لیٹ لیکن بیٹھتا نہیں بڑی معلومات ہے آپ گھوڑوں کے بارے میں بہت دیکھتے ہیں یہ کواہ لومڑ جو پتہ نہیں سرد ہے بلکل سرد ہے یہ کواہ ساب آرہے ہیں آئے 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 بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ لومڑ کدھر گیا آئے بھائی ہم ادھے ہی ہیں بیکھو بھائی بہت سردی ہے بارش ہو رہی ہے آئی لومڑ کیسے بھائی بس ہم تو ٹھیک ہے سنا ہے کہ تم میٹرک کا امتحان دیتے ہوئے پکڑے گئے تھے آئے آئے تو امتحان دینا کوئی جرم تو نہیں ہے نا آئے میرا مطلب ہے کہ نکل مارتی ہوئے پکڑے گئے تھے نا بچو جی آئے آئے بھائی تمہیں کس نے بچایا ہاں بھائی ہو 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 میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے آئے نکل مارنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے میٹرک سے واپس پانچ میں بھیج دیا ہو ہو یعنی کہ ڈریکٹ پانچ سال پیچھے اس کا مطلب ہے تم اک دم پتلون سے نکر پر آگئی ہو ہو کا بیٹھا تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا سوپرانٹینت یہ تو نام بہت مشکل ہے اس سرب چھوٹی ہو جاتی تو دیکھ لیا اس نمہ کہتا خبردار تم پچھلے لڑکے جو جوا بات کیوں دیکھ رہے تو پھر تم نے کیا کہا بھائی میں نے یہ کہا نی جنا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ میری نکل تو نہیں مارا رہا تھا تو تم اگلے والے کو دیکھ لیتے بھائی میرے آگے کوئی تھا ہی نہیں کیوں وہ تو شروع میں ہی پکڑا گیا تھا میرا خیال ہے یہ بھالو آ رہا ہے پتہ نہیں یہ کدھر سے نکل آیا اچانک بھائی کیا ہو رہا ہے آلو بھائی بھالو بھی آ گیا ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے بیج میں یہ کام کو خراب ہی کر دیتا ہے آ گیا ہوں بھائی میں آ گیا آ گیا بھائی میں آ گیا آجو بیٹھ جو ادھر آرام سے شور نہ کرو بھالو کاش ویسے تم بھی کسی سکول میں پڑھتے تو آج ہم تمہارے بھی فیل ہونے کی خبر سن لیتے آجو بھائی میں پڑھا لکھا ہوں بھائی اور ڈگری ہولڈر ہوں آئے ڈگری ہولڈر کونسی ڈگری ہے تمہارے پاس بھائی میرے پاس ڈگری ہے ایم پی ایم ایف آئے بھائی اس کا کیا مطلب ہے آئے اس کا مطلب ہے ایم پی ایم ایف میڈل پاس میٹرک فیل آئے ہو بھائی 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 پھر خیر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہمارے لومڑ کے پاس بھی تم سے ملتی جلتی ڈگری ہے آئے آئے بھائی کونسی کیا بچا رہے ہو ہو کونسی ڈگری ہے اس کے پاس آئے اس کے پاس ہے ایم بی بی ہو کیا مطلب ہے اس کا آئے اس کا مطلب ہے میٹرک بار بار بھائی یہ دیکھو کوے میں ایسی بلا وجہ تم ہم برعظام نہ لگاؤ اوہ اچھا یا لڑائی نہ کرو کوے میں آج نہ بہت مزا آیا ہے آئے آئے بھائی ہو کیا مزا آ گیا تم نے کیا کھوتے کا گوشت کھا لیا ہے جب مزا آ گیا ہو نہیں نہیں یار میں نے آج ریلوے والوں کو نہ دھوکہ دے دیا ہے آئے وہ کیسے ہو میں نے لہور کے لیے ان سے جانے اور رہنے کا ٹکٹ لیا تھا آہ تو پھر دھوکہ کیسے دیا ہے اوہ اس طرح کہ اب میں واپس جاؤں گی اوہ اچھا اچھا ٹکٹ میں نے دونوں درف کا لے لیا تھا بہت اچھے اصل میں تمہارا توازی دماغن جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے آئے آئے بھالو یہ تم کو کیا ہوا ہے کیا 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 ہوا ہے تمہاری اینن کا ایک طرف کا تو شیشہ ہی نہیں ہے اوہ اصل میں میری آنک ایک آنک ٹھیک ہے دوسری خراب ہے آہ ویسے تو تمہیں اینن کا اپنے ماتھے پر لگانی چاہیے وہ کیوں کیونکہ تمہارا دماغ بھی خراب ہے واہ جی واہ یہ ترین کیا کہنے مغل صاحب یہ یہ پہتہ نہیں قوال حمر چانہ کی ویسے آجاتے ہیں چلے ہیں اب ان کو جانے دیں یا ابھی رکھیں ان کو نہیں ان کو بٹھاتے ہیں جی اصل میں بچے ان کو بچوں کے دوست ہیں یہ بھی کہتے تھے ہمیں بھی کسی سکول میں داخلہ مل جائے شاید ہم انسان بن جائے کیونکہ سنے آکھیں آج کال انسان کو داخلہ نہیں ملتا وہ جانور بنے پھی رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو دیکھیں جی جانور اگر پڑھ لیں واقعی انسان تو بن سکتے ہیں تعلیم کا تو یہ مقصد ہے کہ وہ مطلب انسان بنا دیتی ہے وہ نہیں بنتا تو وہ میرا حریف فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑھتی ہے مہنے زیادہ مگر اس میں امتحان بہت دینے پڑھتی ہے تو یہ واقعی ٹھیک ہے جی اس لیے کہ نکل مارنا جو ہے یہ دیکھیں آپ جیسا کہ کوا لومر جو ہے وہ لومر صاحب نکل مارتے ہوئے پکڑے گئے تھے اور انہوں نے کہا تو سارا پانچ سال پیچھے کر دیا انہوں نے میرا خیال ہے ابھی بھی نکل لوگ بچے مار کرتے ہیں یہ چیٹنگ بھی رہا کچھ تو ایسے شوق میں کرتے ہیں کچھ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اب انتحانات کے کئی طریقے کار بدل گئے ہیں جس میں نکل جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی لیکن کئی مرتبہ میں نے یہاں دیکھا ہماری یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے بچے جو ہیں بے شک وہ بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں بلے تیر سال کا بچہ ہوگا چالی سال کام کر رہے ہیں وہ بھی سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اسی سال کا ہو اس کے لیے حالانکہ ہونا ایسا جائیے کہ پورے کمرے میں کوئی نہ ہو اور تب بھی وہ نکل نہ کریں مجھے یاد آگیا میں اومی پیت سکتے جب کارا تھا تو اس میں کئی بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے اب تو انہوں نے پابندی لگا دی چالیس سال سے اوپر وہ کوئی نہیں اومی پیت سکتے ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ صرف مریض بن سکتا ہے وہ مریض بن سکتا ہے وہ کافی بنے ہوئے تو اس وقت یہ تھا کہ بڑی عمر کے بیج میں ستر ستر سال کے ساٹھ سال کے بھی ڈاکٹر بنے ہوئے میں جب یہ باز دو ہزار ایک یا بنی جائے دو ہزار دو کی ہے تو میں جب ایکزیمینیشن حال میں تھا اس کا امتحان دے رہا تھا تو اب یہ شروع نہ تھا ہم ڈرچے تھے کہ سپریڈنٹ جو ہے نا وہ آجے جائے ویسے تو مظرہ آوائیڈ کیا تھا نقل شکل تو نہیں تھی تو پھر بھی یہ کوئی ہوتا ہے تو اس طرح کا ہے لیکن یہ میں ایک بات میرے ذہن میں آگئی کہ ہم ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم وہ کام جو کسی کی موجودگی میں نہیں کرتے اگر وہ موجود نہ ہو تب بھی وہ نہ کریں جی جی بالکل ایسے ہی ہے اور غیبت بھی یہی ہے شاید اور کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ ایسا ایک جملہ لکھا ہوا ہو کہ دیکھیں اگر آپ اللہ سے نہیں ڈڑتے تو پھر کیمرہ لگا ہوا ہے تو وہ جو ہے کئی جگہ سکورٹی پہ لکھا ہوتا ہے کہ جی خیال کریں کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ لوگ جو خدا سے نہیں ڈڑتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے ڈریں گے لیکن بعض کاتھ کیمرے کی آنکھ سے ڈڑتے ہیں کیونکہ وہ کیمرہ لگا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے میڈیا بھی بتا رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہے لیکن ہمیں چونکہ شاید اللہ پر یقین ہی نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اب کا علم تو یہی ہے ہم نے اس کو بن دیکھے ہی مان لانا ہے جیسے ایک دفعہ محمد بنیفر رحمت اللہ کے پاس ایک شخص گیا تو اس نے کوئی غیر مسلم تھا اس نے کہا جی کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں ہے اللہ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم فلان پہاڑ ہے اس نے کہا ایک غار ہے وہاں پہ چلے جاؤ ٹھیک ہے وہ گیا تو آگے دیکھے بہت بڑا زدھا سامب بہت بڑا بیٹھا ہوتا وہ تو خوف زیادہ کہ باگے اب آپ پت سکتے وہاں کہتے ہیں امام صاحب کمال ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے اللہ دکھائیں آپ وہاں پہ سامب بیٹھا تو کہے تم اس کی مخلوق نہیں دیکھ پائے تو اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اللہ اکبر تو وہ اس لیے غیب ہے ہماری آج مہمان ہے جی سادیہ سلطان سادیہ کہاں پڑھتی ہیں آپ سی وی ٹو کالج کیا پڑھتی ہیں سبجیکٹ کیا ہے آپ کے میرے سائیکالوجی سوشالوجی پرشن کیا سائیکالوجی سائیکالوجی سوشالوجی پرشن پرشن بھی جی یہ کس طرح کا کمبینیشن کیا سوچ کے رکھا ہے آپ نے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا سائیکالوجی کیوں آپ نے رکھی سبجیکٹ سارے بہت اچھی ہیں مجھے بہت ذاتی طور پر پرشن بہت پسند ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کیا وجہ کیا آپ نے کیوں رکھا پرشن پرشن میں نے اس لیے رکھی تھی کیونکہ بچپن سے میرے دادا بو وغیرہ جب مجھے نانا بور دادا بو کی بیسیکالی ان کی بہت زیادہ فرینڈشپ تھی اور وہ ان کو بہت اچھا لگتا تھا وہ پرشن کے شعر پڑھتے تھے اور وہ انہیں پرشن اچھی لگتی تھی اور میرا ان کے ساتھ بہت ٹائم سپینڈ ہوئے تو اس وجہ سے میرا اس چیز میں بہت انٹریسٹ تھا یہ بڑی اچھی بات ہے آج کل کے بچے جو ہیں وہ بزرگوں سے بہت دور بھاگتے ہیں کہتے ہیں ایسی جو ہے دادا یہ کہہ دے گا یا نانا یہ کہہ دے گا مجھے اپنا بچپن جاتا آگیا میرے جو دادا تھے وہ مجھے کشف المحجوب کتاب پکڑا دیتے تھے کہ چلو بیٹھ کے سناو مجھے وہ خود لیٹے رہتے تھے اور میں ان کو ساتھ بیٹھ کے ان کو کشف المحجوب سناتا رہتا تھا تو اسی سے انٹریسٹ بھی آدمی کا جو پیدا ہوتا ہے یہ اچھی بات لگی کہ آپ نے کم سے کم جو ہے ایک زبان اپنے گھر سے اس کا شوق جو ہے پیدا ہوا ہے اور اللہ کرے کہ آپ اس کو آگے بھی جاری رکھ سکیں انشاءاللہ اردو اور فارسی جو ہے دونوں ملتی جلتی اسی چیزیں ہیں بہت ان کی کم دینے اردو اچھی ہو جائے تو فارسی ہو جاتی ہے اردو ہو جاتی ہے اوکے آپ نے کوئی تحریر بھی لکھی ہے جو آپ سنانا چاہتی ہیں جی سانیہ پشاور پہ لکھی ہے اچھا جی اے نادہ تم کو اس کا جواب دینا ہوگا ہر فرد کی جان و مال کا ازالہ دینا ہوگا کہتے ہیں لوگ چھوڑو انہیں معاف کر دو لیکن ہم کو اس جنر کا بدلہ تو لینا ہوگا کرنے تھے جتنے ظلم انہوں نے کر دیئے اب مسلمانیت کی ڈھاک کو بٹھانا ہوگا بزرگوں نے وطن پر جو جان لٹائی ہے ان کی قربانیوں کا کرز ابھی چکانا ہوگا جو غفلت کی نیند سوئے ہیں نوجوان پاکستان ان کو بھی اب نیند سے جھگانا ہوگا قائد کی اومنگوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اقبال کی شائری کو دہرانا ہوگا حکمرانوں کو اپنے وطن عزیز کی خاطر اپنے جھکے ہوئے سروں کو اٹھانا ہوگا ہم وطن عزیز کے عزت دار جیالے ہیں ہمیں اب وطن کی عزت نفس کو بچانا ہوگا کیا پنجابی سندھی بلوچی پتھان اب ان سب تفرقوں کو مٹانا ہوگا نظام وطن کو درست کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو اپنانا ہوگیا آگیا ہے زوال پاکستان پر جتنا آنا تھا اس کو بھی اب اروج پر تو لانا ہوگا اروج وطن کی خاطر حکمرانوں کو خلفائراشدین کی صفات کو اپنانا ہوگا آج کے تاجے سرے داران کو کچل کر مسلمانیت کی عظمت کو جگانا ہوگا نوجوان پاکستان کو فیشن سے فیس بک سے جان چھڑا کر حقیقت زندگی میں آنا ہوگا وطن کے شہید بچوں کی خاطر دشمنان وطن ان کو سبق سکھانا ہوگا نوجوان پاکستان کو ناجگانے سے بچا کر رسول کی سنتوں پر عمل کرانا ہوگا کبھی بم کبھی گولی کبھی مرنا کبھی دھرنا ان سب کو ملک سے ختم کرانا ہوگا ہو گئی سازشیں جتنی ہونی تھی سادیا ہو گئی سازشیں جتنی ہونی تھی سادیا اب غیرت مسلم کو جگانا ہوگا اچھا سادیا بیٹا بات یہ ہے کہ تحریر تو آپ نے بڑی اچھی لکھی ہے تو اس میں جو مسائل ہیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیے اور ان کو آپ اگر کیونکہ آپ کا شوق ہے لکھنے کا اپنی اقبال کو پڑھا ہے اپنی فارسی بھی پڑھی ہوگی تو تھوڑا سا اس کو یہ جانے کی شاعری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ جو ہیں اپنے یعنی جتنے اچھے خیالات ہوتے ہیں ان خیالات کو اسی طرح سے اس میٹر میں اور ان چیزوں کو آپ لے کر آئیں گی تو میری دعا ہے کہ آپ اچھی شاعرہ بنیں جزاکاللہ مغل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالباسد صاحب عبدالباسد صاحب یہ نوجوان میں دیکھ رہا ہوں یہ لڑکا ہاں جی یہ چھٹی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ اور کون سے سکول میں امسی بائز میڈر سکول میں اچھا جی امسی بائز میڈر سکول بائز میڈر سکول یہ کھانا پہ پڑھتے ہیں اچھا یہ اچھا ہے یہ بائز ساتھ لگاتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ گل سکول ہے آج ہمارا کوئی پتہ نہیں یہ ہر سکول کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ یہ بائز سکول ہے اور یہ گل سکول ہے ماشاءاللہ جی باسد صاحب بہت اچھی نات پڑھتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اور آج جو ہے ہمیں نات سنائیں گے ماشاءاللہ مدینہ مرکز مہر و وفا ہے کیا کہنے مدینہ مزدر جود و سخا ہے جزاکاللہ مدینہ حسن فترت کا مرکز کیونکہ مدینہ میں جملے مصطفیہ ہے میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے میرے آقا کا روزہ مدینہ میں ہے میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کی چون آقا میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کی کی چون میرا دین اور دنیا مدینہ میں ہے میرے آقا آقا سلحان مدینہ میں ہے پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پر وہ نہیں موت کیا زندگی کی بھی پر وہ نہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا مرنا جینا مدینہ میں ہے کیا کہنے اب تیرا مرنا جینا مدینہ میں ہے میرے آ کا کروز مدینہ میں ہے میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آ کا کروز مدینہ میں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان باست صاحب اور انہوں اناس فنائی انشاءاللہ اور بھی اچھا ہشتہ آواز ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل جو ہے جان سکے اپنے حقوق اپنے فرائض کیونکہ وہی ہے اس ملک کی امید ہم بنائیں گے اس ملک کو خوبصورت پر امن اور خوشحال تو کہتے ہیں جی پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اللہ حافظ